اب یہ شنگے پاس چاندو دنیا والوں نہ روکو مجھے دنیا والوں نہ روکو مجھے حال دل کا سنا دے دو جانے دو جانے دو جانے دو اب یہ شنگ کے پاس جانے دو اب یہ شنگ کے پاس جانے دو پیاسی ہرنی ہوں یہ شنگ پیار کی دل میں چاہت ہے تیرے دیتار کی پیاسی ہرنی ہوں یہ شنگ پیار کی دل میں چاہت ہے تیرے دیتار کی پیاس اپنی بجھا لے دو پیاس اپنی بجھا لے دو دنیا والوں نہ روکو مجھے دنیا والوں نہ روکو مجھے اب یہ شنگ کے پاس جانے دو اب یہ شنگ کے پاس جانے دو قدم اکڑے ہوئے ہیں منہ باری بارابرشوں سے ہوئی ہے بیماری قدم اکڑے ہوئے ہیں منہ باری بارابرشوں سے ہوئی ہے بیماری شیفہ یشو سے پانے دو شیفہ یشو سے پانے دو دنیا والوں نہ روکو مجھے دنیا والوں نہ روکو مجھے اب یہ شنگ کے پاس جانے دو اب یہ شنگ کے پاس جانے دو بات دل میں ہے میں نے چھپائی جو کسی سے نہ جائے سنائی بات دل میں ہے میں نے چھپائی جو کسی سے نہ جائے سنائی آنسوں کو کہانے دو آنسوں کو کہانے دو دنیا والوں نہ روکو مجھے دنیا والوں نہ روکو مجھے اب یہ شنگ کے پاس جانے دو اب یہ شنگ کے پاس جانے دو گرتے گرتے میں آگے بڑھوں گی چاکے یہ شنگ سے سب تجھتا ہوں گی گرتے گرتے میں آگے بڑھوں گی چاکے یہ شنگ سے سب تجھتا ہوں گی ہاتھ اس کو لگانے دو ہاتھ اس کو لگانے دو دنیا والوں نہ روکو مجھے اب یہ شنگ کے پاس جانے دو اب یہ شنگ کے پاس جانے دو ہاتھ یہ شنگ کو جو ہی لگایا اس کی گوت نے مجھ کو بچایا ہاتھ یہ شنگ کو جو ہی لگایا اس کی گوت نے مجھ کو بچایا نگ میں یہ شنگ کے پاس جانے دو دنیا والوں نہ روکو مجھے اب یہ شنگ کے پاس جانے دو 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 آپ بڑی بڑی اور عقود گوائیوں کے ساتھ واپس آلیں شنگ کے نام سے ہلے 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 شنگ کے پاس جانے دو جانے دو اب یہ شنگ کے پاس جانے دو اب یہ شنگ کے پاس جانے دو ہلا ہو ہمیں اسے کوئی بھی جن ہمیں اسے کوئی بھی جن ہمیں اسے کوئی بھی جن نرک کی آگ پے جھوکا نہ جائے پردوران زیونا پردیشو نہیں کیونکہ پردیشو نہیں جگت سے ایسا بری منا کہ اسنا بینے نمائے کہ اسنا بینے ایک لوگتا کتر کہ اسنا بینے ایک لوگتا کتر موسیقی 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 آپ ویٹ کراؤ گا فرمیشو کو یا آپ کو ویٹ کرنا فرمیشو کو سمجھا رہا ہے فرمیشو میں آپ سب کچھ ہوا ہے سردیل کو ہی کسی نہ آئے ہلوی ہلوی یہ سب جو ہے گواہی دینے کے لیے ہلوی تو جن جن کے پاس گواہی ہوگی وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے دو لٹی تین جدے کر کے ہلویہ آپ کو اپنی گواہی ایک سے دو منٹ کی بیچ میں ختم کرنی ہو آپ نے کیا پرولم تھی موان کو بتانے آپ نے پرولی کی پرولم سال ہوگی یا کسی نے آپ کے لئے پرولی کی پرولم سال ہوگی ہلویہ پوری ڈیڈیل بتا سکتے ہیں لیکن اس کا سیشن الگ ہو جا ہلویہ کیونکہ ہمیں آگے جو ہے ہوت سامنٹی روپ سے پرولی شر آپ کو آج اپنی سیوہ کے لئے چننے کے لئے بھی شیک کرنے والے جب کوئی بھی جن پرولی کی سیوہ کے لئے چنہ جاتا ہے سب سے زیادہ چنہ ہے وہ سوئے کو ہلویہ وہ پرولی پر دو گڑا آدھر کی یوگ کی ہے ہلویہ میں نے کہا آپ میں سے بہت سارے جن جو ہیں آپ بہت سارے بیٹیاں اور بہت سارے بیٹے پرولی شر کے اور سے سیوہ کے لئے چننے جانے والے ہیں پرولی شر کو ابھی شیک کرنے والے ہیں ہلویہ کہ جو جو فرمیشن آپ کے شرم میں کام کی ہیں وہ پرولی ایک سے دو گڑیٹ کے اپنے بتا دیں ہلویہ فرمیشن کی مہمہ کے لئے آپ کو گوہ ہی بتا دیں ہلویہ اپنے دو 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 جن پرکتیاں ہاتھ کھڑا کیجئے پھر آپ مائن کریں گے ہلویہ ہلویہ سب کو جائمسی کی بولتے ہیں اپنے نام بلاتے ہیں میرا نام شکتا ہے میرے گو سان آٹھ مینے ہوئے ہیں میں پہلے سے تین چار ساتھ سے پہلے میں ہوں پر میرے بندھانوں ایسے ہیں کہ جو چھوٹے نہیں ہیں کوئی نہ کوئی ارسلے جنور آتی ہیں پر ایک ایسی ایک چنائی جس میں تھی میرے پرام کی اللہ پرام کی بادی لگی پر اس میں میرے لئے سب نے پراتھنا کری کلیسیا نے ہے مندھنا پاسچا نے وہ میرے پراتھنا کری والی سچان اہ انہوں نے بھی پراتھنا کری میرے لئے بہت پراتھنا کری اور ہواس بھی بہت رکھے پر جس نے میرے تین ہسپٹلوں سے جواب ملیا تو تو تیسہ ہسپٹل میں ہی تھی میں وہاں پر میں بہتگاه چ樂ا میری بہتگاه کری انہوں نے تو اسٹے میں میں نے اپنے پیٹھوں کو بھی دیکھا یمدود کو بھی دیکھا اور میں سمجھو چلی گئی اور میں اتنی تیدی سے چل رہی تھی کہ جیسے کہ ہوا بھی جا تید ہوتی ہے جیسے من کی گردی ہوتی ہے اس تید سے میں جا رہی تھی اور ایک کھائی میں میں جانے لگی تھی بہت گہری کھائی تھی میں اس میں جانے لگی اسی تیہم کھائی کے وہ اس پاس کھڑے ہیں وہ بھی اسی روپ میں ہیں پر وہ بہت بڑے ہیں اور میں بہت چھوٹے ہزی سے بچہ ہوتا ہے دے دو سال کا میں اس روپ میں ہوں پر برہو نے میرے کو اپنے دائے ہاتھ سے میرا بایا ہاتھ پکا اور میرے کو انہوں نے سبھالا اس کے بعد مجھے نہیں پتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا میں پھر یہ شہدہ نرسنگ اوم میں گئی تھا کہ میں کوئی پہ بیٹا نہیں مل رہا تھا کچھ بھی نہیں مل رہا تھا میں نے یہ ٹرپ میں باز دین رہی پر میرے اندر اتنی پروبلم کی کہ سارا یہ شریح جو لائن سے پورے پانی سے بڑھ گے تھے تیس پرسینٹ اوپسیدن تھی تیس پرسینٹ چاریس پرسینٹ لیور کام کر رہا تھا پر اس میں بھی میرے کو پانچ دن رہنی اٹر پرے پر 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 بھو نے میرے کو ایک دم ایسا اچھا کر دیا کہ میں بھومن میں آگے ملدیقا اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اسی چینلوپ چہے میں یہاں پر کل آئی تھی تو میرے من میں یہ بیچار آتا رہا بقول میکنوں میں کسی نے بھی کہا تھا میش دورالی نے بھی کہا صاحب نے کہا تھا کہ آج بات ہے کہ میرے بندن اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ میں ہمیں جا سکتی میرے پربو بندن توڑے گا تو اسی کے بیچ میں جب میں یہاں آئی ہوں میرے دورانی نے بھی کہا کہ تمہیں جلندر جانا پڑے گا پر پھر اس کی بہو نے بھی کہا پر کب یہ بات ہوئی تو میں ساری رات جب بھی میرے آنکھ پھلی میں نے کہا پربو تو اگر جلندر میں میرے کو نہیں آ سکتی میں کیونکہ بندن ہے پر تو یہاں پڑ بھی میرے بیٹے کو صحیح کرے گا پیری آدمہ سب جگہ پڑا تھا میں ساری رات یہی بات اپنے من میں جب بھی میرے آنکھ بھولے میں یہی کہتی تھی پربو تو میرے بیٹے کو یہاں پر بھی صحیح کر سکتا ہے تو میں یہی جاندر میں من میں تھا آپ کے فریوار میں پچھلے بیس پچھے سال دو بائیس سالوں کے لے پڑھتا وہ ساری دنچھنا اپنا ہے جو کام پہ رہے گا کیونکہ آپ نے بیکٹیزب بھی لیا آٹھ سال بہرے آپ شروعاتی دنوں میں بہت پرمیشن سنگردی بچے رہے لیکن شتانہ آپ کو بڑھکا لیے کیونکہ سنگردی آپ کو بضبوط نہیں ملی ہلیلویہ اب آپ کو پرمیشن سے پشتہ آپ کرنے کیونکہ آپ کو پرمیشن نے دوسار جیون دی ہے ہلیلویہ پرمیشن آپ کو دوسار جیون دی ہے ہلیلویہ 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 بلڈ ریلیشن میں آپ نے بہت بیڑا فارع کیا آپ کی بلڈ ریلیشن نہیں ہلیلویہ 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 آپ کی بلہ ریلیشن میں جو ہے ورچ Tsur Mix� تو خون نہ کرنا ہلیلویہ ہلیلویہ میں کسی کو آپ کی بھائے میں ڈیٹھل نہیں بتا رہا ہوں لیکن میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو پانچ دن کو کوشا feet بگیں کشان آٹھائے نکرگیشن سے کوئی یا کوئی جن آپ کے لئے پریر کر رہا ہوگا جاؤ جی بہت میں آپ آ پائیں لیکن آپ کے جو پریوار میں جو بندھان ہے وہاں سا ہے وہ ٹوٹ جائیں گے یہ سب نام سے یہ سب لو 40% ٹوٹے ہیں آپ کو پاسٹنگ پریر میں پر بیشن سے پشنان آپ کے نئے لے پان جکتا منڈے تو سرائیڈے پان دل آپ کو پاسٹنگ پریر کرنی ہے پشنان آپ کے پر بیشن سے اگر آپ کو اگوای ہوتی ہے پر بیشن کے اور سے دو دنوں میں کل اور پر سن آپ کو گواہی ہوتی ہے تو آپ جلتے ہو رہا ہوں کے بچوں کے لے پی جوئے کیونکہ آپ کی بچوں میں بہت سارے بندھان ہیں ٹھیک ہے حلیہ جب جن دولہ ہمیں گراسپ میں ملتی ہے تو پتروں کی دوشنے ہمیں گراسپ میں ملتی ہے حلیہ آپ سمجھے میرا پوائنٹ سب سے پہلے آدم اور ہوا نے جو پاک کیے اس کے بعد وہ جنریشن جنریشن جو ہے وہ پاک جو ہے جنریشنل کرس بن گئے جنریشنل کرس بچوں کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو پانی جن پشتہ آپ کرنا پرمیشن سے باپی باندھنے پرمیشن سے پانی جو بعد آپ کھانا کھاؤ پانی جو بعد آپ جو ہے فاسٹ کھولو پورے دن آپ پانی پیو پورے دن پانی پی سکتے ہو آپ نے پانی جو بعد کھانا کھانے حلیہ اور آپ کو ایک اور جن فیمیلی اس کے ساتھ آپ کو پریر کرنے ہیں بیٹھیں اس کو بھی سب جانے حلیہ آپ نے کسی کے سر پہ حد رکھتے پرانہ نہیں کرتی آگے بندھنے پریواز کے بندھنے ٹوٹیں گے اللہ پشت مسیح کے نام کی ابھی آپ کو تین پر لگتا ہے ریگل سنگیدھی کر دیں گے فرایڈے این سنڈے فرایڈے این سنڈے آپ کو ریگل سنگیدھی کر دیں گے آگے آپ کو گائٹ کریں گے اللہ پشت مسیح کے نام کی آگے آپ کو گوائے درے چاہتا ہے تو اپنا ہاتھ کھڑا کیجئے آگے آپ کو یہ سنڈے وال کی رکھتے ہیں سنڈے وال کی رکھتے ہیں سنڈے وال کی رکھتے ہیں آگے بٹا گے آگے آپ ڈسکس کرتے لوگے تو پر کسی آگے آگے گا جو بات ہیں سنڈے وال کی رکھتے ہیں سنڈے وال کی رکھتے ہیں تھا تو بہت زیادہ نہیں میں بہت پریشان نے سو سکی وہ کی تھی سوڈے وال کی رکھتے ہیں سب چیز کروا گیا تھا سب چیز کرا گیا تھا بر ٹھیک ہی ہوتا تھا یہاں پے آرے تھے مجھے اس سے بہت جعب چند آئے ہیں بہت شوڑ پرنی چی کی مہمہ کرتی ہوں بہت زیادہ اور میں بہت گنے پرینٹ سلکر میں بز گئی تھی پربیم نے مجھے اس میں سے بھی پچھا ہے عیشو مسیح راہم کی مہیماؤں میں نے کہا ایک یا دو منٹ میں بتاؤں اس نے ایک منٹ میں بتا دیا علیہ عیشو مسیح راہم کی مہیماؤں گواہی بتانی ہے وچھل مجھے سب کچھ ہے مسیح راہم سب کچھ ہے مسیح راہم آپ کو زیانتے ہیں پر عیشو مسیح راہم میرے جیون میں کتنا عشیرے کمسا لگے ہیں میرے پاپا کو جن کی وجہ سے میں مشہارس میں آئی تھی شمسی کو بن جانا تھا میرے پاپا کی پرولم کی وجہ سے آئی تھی کیونکہ ان کو پہل اسے سے ٹیک پڑھا تھا قریب اپسے پاٹ یا چھ سال پہلے ہم نے ان کو ہر جگہ پر دکھایا تھا وہ ایڈوکیٹ پر ایکٹسیگ ایڈوکیٹ تھے اس ٹائن اور کیونکہ ان کا لیک پاٹ پہل آئیت تھا تو بلکل بیٹ پر آگیا تھا ہم نے ان کو بہت جگہ پر دکھایا جہاں پہ بھی کوئی بولتا تھا انڈیا میں کہ یہاں لے جاؤ ہم ہر جگہ کو لے جاتے تھے لیکن کہیں سے ہی پاپا ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بہت ساری پروگرمز آگئی تھی پھر میں نے پاٹسے جی کو پانٹیک کیا پاٹسے جی نے میرے گھر پر آکے پرانت نہ کی تو تب سے میرے پاپا کوئی شمسی نے چھویا اور وہ پور روم سے چھنگے ہیں لیکن کچھ دنوں سے وہ سنگاتی نہیں کر پا رہا تھے کیونکہ ہم لوگ کافی یہاں سے تھوڑا دور چلے گا دلی میں ہی تو کچھ دن پہلے کی بات ہے کوئی دوشتہ آگمہ اس تھان کے وجہ سے پاپا کے اندر آگئی جب مجھے سمجھ آیا قریب پچھلے شکروار کی بات ہے فرائیڈے ہی رات کے چار بجے مجھے بہت زیادہ وعد آ رہی تھی میں باہر گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ ممی پاپا آپس میں چھکڑ پاپا کا میں نے ایسے روپ دیکھا جو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ ممی پہ ہاتھ اٹھانے کے لئے تیار تھے تو میں نے اپنی ممی کو اندر پھیجا اور میں نے ان کو پیٹھا کے بات کرنی شروع کی تو ان کی جو آنکھیں تھی اس میں مجھے پتا چل رہا تھا کہ میرے پاپا نے ان کے اندر سے کوئی دوشتہ آدمہ بھول رہی میں نے ان کی آئیس سے کانٹیکٹ رکھا کیونکہ پرانسو جی نے ہمیں بولا کہ ابھی ہمیں کسی کے لئے ہاتھ رکھ کے پرانس نہ نہیں کرنی تو میں نے صرف ان کی آئیس سے کانٹیکٹ بنا کر رکھا اور میں بس یشی مسی کا نام لیتی رہی یا بولتی رہی ہے یشی مسی کے لہو گی جائے اور پاپا میری آنکھوں میں لگتار دیکھ رہا ہے تو وہ میرے پہ بھی ہاتھ اٹھانے والے تھے جو کہ مجھے نہیں آت تو مجھے بچپن سے کبھی بھی باپا نے سکیا ہو کیونکہ میں ان کی سب سے زیادہ ڈالا ہٹی رہی ہوں تو پھر یہ ساری بات میں میں ان کے آئیس آنٹیک کرتی رہی اور یشی مسی کا نام لیتی رہی تو میں نے کہا پاپا لیڈ جو سو جو تو لیڈ کے ہوں میری آنکھوں میں سے گستیوں سے دیکھتے رہا لیڈ گئے ہوں بولے نہیں کچھ پھر وہ سو گئے نہیں اور یہ ساری بات ہو گئی میں اگلے دن تھوڑی سی پریشان تھی ساری بات ہو گئے سے نہیں تب بھی بچن میں لکھتا ہے کہ ہمیں آشا میں ہمیشہ آنندیت رہنا ہے تو اسے دن پھر پاسٹر جی نے بولا کہ آپ کو کچھ لوگ سوری بولنے والے ہیں انہوں نے پروفیسی کی تھی ہم سب ہی لوگوں کے لیے میں نے اس کو رسیب کیا اور میں گھر گئی جیسے ہی میں پاپا سے نورمال ہی ہوتا ہے کہ میں گھر جاتی پاپا سے ہاتھ ملا تھی انسی بات چیز کرتی تو پاپا نے مجھے ہاتھ ملا تھی بولا کہ لوگ آپ کو سوری بولنے والے تو میں نے پروفیسی کا دھنے وال کیا اللہ علیہوہ اللہ علیہوہ جو ہی تچانسہ پہلی ہے مہمارت پرمیسی کے نام سہی ہے اللہ علیہوہ سب پرمیسی کا دھنے وال کاری جیسے کو دھنے وال پیارے پیتا جیسے میرا جیون بدلائے اسے بہر بہرن بھائی کا جیون بدلی میرے پتی بارہ شان خلاب پیئے خوب دوا کا ایکار میں موسیقی 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 قبط کے بارے لات کرتے ہیں تو اس آنے والی آشیدوں کی چھوڑانے کے لیے کمزور ہوگیتا ہے سمیل بھی میں اپنے کتاب رمیہ صورت سے بہت لاکھوں کو دنیا ہواد کرتی ہوں کیونکہ چار پاس دن سے میرے کندے میں دار دنیا ہواڑا تھا اور پہلے بھی در سال لگل بیچے بند ہوئی تھا پھر میں نے سونی سے اور بارکہ سسٹر سے پریریو کرائی اور تو اسے میرے کندے میں دار بند ہے اور ان دلوں میں کچھ مقت ہزتے ہیں میرے اپنے ہی کندی آدھ پڑھائی سے میں بھٹا کھانے سروں کر دیا تھا اس کے لئے ہی میرا کتاب رمیہ صورت سے بہت دلیں گے یہ بھی میری دانی آراد چھوڑا ہے اللہ حالیلویہ اللہ حالیلویہ سکھو جائے مسیح کی جائے مسیح کی میں پرمیشو پہ ایک اور بار دھنی آواد کرتی ہوں کی سنگتی میں تو ہم پچھلے چار سال سے جاتے ہیں مگر جیسے ہم اسفرس سے جاتے ہیں جیسے بائی پر میں لکھائیں جہا جیسا طرح اسفرس و تیرا لیے ایسا ہو جائے تو میں پرمیشور کا دھنیواز دیتا ہوں یہاں آتے ہوئے مجھے لگ بک دیر مہی نہ ہوا ہوگا مگر پرمیشور سے صرف پراتھنا کرتے ہیں اب اپنے گھرانے کے لئے پراتھنا کرنی شروع کی کہ پرمیشور کا دھنیواز کرتی ہوں کہ میرا پورا گناہ بھتی میں آ چکا ہے یہ سب سے بڑے گواہی میرے لیے کہ جن کو میں نے کبھی مانگا بھی نہیں وہ بھی پرمیشور یہاں لے کر آ رہا ہے پرمیشور کا دھنیواز دیتی ہوں جیوید کداغن کا کہ اس کا بچن کہتا ہے تو مشفاہ کر تیرا گھرانو دار پائے گا آج پرمیشور کا دھنیواز دیتی ہوں کہ جہاں دور دور تک دیکھ رہی ہیں میرے گھر کے لوگ مزار آ رہے ہیں پرمیشور کا پرمیشور یسو مسی کا دھنیواز سب کو جائے مسیری پرمیشور یسو مسی کا میں دھنیواز اس لئے کرتی ہوں کہ جس بہن کی وجہ سے میں یہاں پہ آئی پرمیشور میں تو میں اس بہن کیلئے پرمیشور سے آسیس مانگتی ہوں کہ پرمیشور وہ بھی اندکار میں بھی فتر ہے بہنگو وہ تیرے بچن کو جانتی ہے اور میری یہ اچھا ہے پتا کہ وہ پرنے رکی سے چینگائی پا کر یوپت تیرے بھابن میں آئی آ چکی ہے اور پرمیشور سب سے پہلا دھنیواز اس لئے دیتی ہوں کہ مجھے پرمیشور میں آئے میں پانچ چھ سال ہو گئے اور پرمیشور اب تک اس طریقے سے تیرے رنگ میں نہیں رنگی اس چھے مہینے میں جو میں نے تجھ سے پایا جو میں نے تیرے لئے آنندی دھوئی ہوں پرمیشور وہ آنند میں چار سال سے میں بھوک میں تھی کہ پرمیشور میں کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہی میں دیکھنا چاہتی ہوں پرمیشور کے سرن میں ہمارے داس چلے گئے لیکن ان کے بعد یہ ہمارے قلیشور تیتر پیتر ہوئی تھی اس چیز سے میں زیادہ پریشانی میں تھی کہ پرمیشور یہ اچھا نہیں ہوا ہمارا پورا پریبار ایک ساتھ ہو آج ہمارے قلیشور سے آکے قریب سارے بھائیوین یہاں پر ہیں اور جو بچے پھوچے ہیں وہ بھی آ چکے ہیں میں اسے لئے پرمیشور کا دھنیواز کرتی ہوں اور پرمیشور میں اپنی ساسوں ماں کی وجہ سے اپنی سنگتی میں آئی میں نے جب پہلی بار اپنی ساس کے لئے پراسنہ کروائی تو سب لوگ مجھے گھر گھر کر دیکھ رہے تھے کہ لوگ اپنے ماں باپ کے لئے بھائیوین بیٹے بیٹے کے لئے پراسنہ کرتی یہ پہلی عورت ہے جو اپنے ساس کے لئے پراسنہ کر رہی ہے تو میں پرمیشور کا دھنیواز کرتی ہوں پرمیشور نے ان کے جیول میں چھنگائی تھی اور وہ کینسر سے چھوٹ چکی ہمارے سنگتی سے چھوٹ کر جانے کے بعد وہ پرمیشور نے پورٹے بھی تھی سے اس کے جانے کے بعد بھی چنا اور پرمیشور میں تیرا دھنیواز کرتی کہ کل میں یہاں بھون میں آئی تھی میں اپنے دار سے کہہ کر گئی تھی کہ میں سب سے پہلے آؤں گی پرمیشور تیرا دھنیواز کہ میں آج ہی ہاں پر سب سے پہلے آئی اور پرمیشور یہ بات ہمارے جیون میں سدا ایک سمان بنا رہے اس لئے پردو رنگلا پرمیشور سکران کی بڑھنیواز کرتی ہے آگے آج ہی ہی آپ نے نام بتانے آپ کو جائم شریف کی سب کو جہران سکران کی ہے اور میرا نام میرا شرم ہے میں اب مجھے شیارے کفتہ ہی ہو رہا ہے اور مطلب مجھے پرمیشور نے پرمیشور کی مہمہ ہوئی ہے میرے بیٹا جو تھا وہ بہت پریشان کرتا تھا مجھ سے گزہ بہت کرتا تھا اور کہنا نہیں مانتا تھا کچھ کہتے تھے آگے مجھ سے لڑتا تھا لیکن پرمیشور کی مہمہ سے وہ مطلب میرا کہنا ہی مانتا ہے مجھ سے گزہ بھی نہیں کرتا کہ میں کچھ کہتی ہوں تو آگے سے پرارکی جواب ہی رہی تھا اور ایک اور میرے ساتھ ایک اور ہے پریشانی تو بہت ہے لیکن شیارد پرمیشور اب سب میری دور کرنے ہیں دیرے دیرے سب اور ہو جائیں گی سب میری بڑی بیٹی ہے وہ تھوڑے اپنے ہزبن کی ویرے سے پریشان ہے تو گھر میں اس کو یہ تھا کہ مطلب گھر میں اس کی چارجہ وغیرہ پاپا جو تھے کہتے وہ سب باغ کریں گی تو وہ کہتی ممی اگر مجھے کچھ کہا کیونکہ اس کے ہزبن کی گلتی ہے کہہ تو میری خلاف سب ہوئے تو میں نہیں رہو گی کیونکہ کرن کی گلتی ہے تو میں نے پربو سے ممی پراتنا کی کہ پی ایسا نہ ہو کہ وہ ہاں سے آئے گھر چھوڑ کے آجے مطلب سب کی بات کو اس تو پرا لگے لیکن اگلے دن دو دن بار جب سے مجھے بات ہوئی تو بہت کچھ تھی کہہ رہی ممی سب میری طرف سے بات کر رہے تھے کرن کو ہی ڈاڑا اور میں پربو کی دنیا بات کرتی اس بات کے لیے بھی اور اس کے بعد پھر میری دوسری بیٹی ہے چھوٹی والی وہ بھی تھوڑا پریشانتی فون کر کے اس نے مجھے کہا ممی میرے دن کا کام چھوٹ گیا ہے اور رونے لگے کہ گھر میں شادی ہے اور مطلب میں بس پیسے بھی نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے سمان کچھ لاسکوں تو رونے لگے پھر صبح میں نے تب بھی پربو سے من میں پراتنا کی کہ سب سے کوئے اور اگلے دن دوپیل کو اس نے مجھے فون کیا ممی صبح ان کو کام پر بلا لیا تھا اور اس نے دو جار پر اس کو ایڈواسلی بلدی سب سے اپنا نام باتانا ہے سب سے اپنا نام باتانا ہے سب سے اچھو جائے разбیم سب کو جائے سب کو جائے забیم سکی میرے نام پریان سو ہے نہیں سب سنائے بس پیسے سب کو جائے بسے کی میرا نام پریان سو ہے اور مجھے نا یہاں پہ دیل ہی دیکی آئے کی تو مجھے نا پتا نہیں تھا دیدی کو اچھا آپ دیدی اہم دی دیدانی آپ دیدانی کو اچھا میرے بھائی کا بہت 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 بار اس کا دنگو ہو گیا تھا اس کا پلیت لے جائنا گھٹا جا رہا تھا میں نے دوسری رومے جا کے بھائی کے نام سے پریئر کیا تو اس کا دوسری دن کے اس کا پلیت لے جائنا بڑھنا صروع ہو گیا اور آج اس کا ایٹی فائد تھا توڑا پھر اس کا بلڑ لیا تو پھر آج ریپورٹ بتائیں گا آج کتنا ہوئے وہ ابھی اس دن سے ٹھیک ہے اللہ لے بہت ہی نام گنجا پر بہت 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 چلا پر میں پر بہت دھنیواز کرتی ہوں جس انتہاں پڑھو میں آئیوں پڑھو گی شانتی مجھے ملی ہے اور جس انتہاں پڑھو نے مجھے اتنی بڑی بڑی آریجوں سے سمعالا ہے اور بہت 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 بڑی بڑی بہت آشش ہے پڑھو نے مجھے دیئے ہوں ان کے لئے میں سب چیزوں کے لئے میں دھنیواد کرتی ہو برمیشنہ بہت بہت دھنیواد پرمیشنہ شکریہ 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 اللہ 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 اللہ